ہم سرکارِ آسی پیہ کی اولادوں کی تازیم کرائے وآخر الدامانہ الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ تھے دیکھئے حضرت خاجہ صوفی سید تصدق حسین صاحب آسوی جو اپنے تقریر کے دریئے ہر چاہنے والے کو یہی پیغام دیا ہے کہ جو بھی دل سے پیرو مرشد پر قربان ہوتا ہے جو بھی دل سے پیرو مرشد پر قربان ہوتا ہے باغ جنت کا وحت و مہمان ہوتا ہے اور نظرِ انعیت جس پر بسمل پیا کرتے ہیں نظرِ انعیت جس پر آسی پیا کرتے ہیں یا نظرِ انعیت جس پر غوث و خاجہ کرتے ہیں یا نظرِ انعیت جس پر میرے آقا کرتے ہیں بے شک وہ سلطانوں کا سلطان ہوتا ہے اب نات پیش کرنے کے لئے جناب تلندن گونڈوی صاحب ان سے انتماع اب حضور کا حکم آگیا ہے بس یہی عریضہ پیش کروں گا کی بسمل پیا کی بارگاہ میں حضور راشد میاں چلادی عقیدت پیش کرنے کے لئے حاضر آ رہے ہیں آئیے ہم ان کا استقبال نعرِ تکبیر و رسالت سے کرنے حضور شہداد فیض اللہ عرفین حضور شہداد سرکار آسی پیا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ حضرت اقرامی فیض و برکات حاصل کرنے کے لئے فیضان حاصل کرنے کے لئے اور ان کے فیلس میں اپنا نام لکھوانے کے لئے جو مقبول بارگاہ ہیں ان کے صدقے میں بیڑا پار ہو جائے اشفاق میاں کھڑے ہو جائی درشی پڑھ لیجا اللہ مسلح علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ آل سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم صلات و سلام علیکہ سیدی رسول اللہ امام الکلام کلام الامام ایک عاشق رسول کی تمنہ ملائدہ فرمائیے ایک عاشق رسول کی کیا تمنہ ہے اور آپ لو بھی گنگنائیے اور آپ بھی یہی تمنہ رکھئے اپنے دل میں حبیبِ خدا کا نظارہ کروں میں حبیبِ خدا کا نظارہ کروں میں حبیبِ خدا کا نظارہ کروں میں دلو جان ان پر نیسارہ کروں میں دلو جان ان پر نیسارہ کروں میں شیر ملائدہ فرمائیے گا کہ خدا ایک پر ہو اور ایک پر محمد خدا ایک پر ہو اور ایک پر محمد اگر قلب اپنا دو پارہ کروں میں اگر قلب اپنا دو پارہ کروں میں حبیبِ خدا کا نظارہ کروں میں شیر ملائدہ فرمائیے گا کیا عشق ہے اور کیا محبت ہے کہ میں کیوں غیر کی ٹھوکرے کھانے جاؤں یا میرے پیر مرشن میں کیوں غیر کی ٹھوکرے کھانے جاؤں تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں تیرے در سے اپنا گزارا میں کیوں غیر کی ٹھوکرے کھانے جاؤں تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں تیرے در سے میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں دمے واپسی تک تیرے گیت گاؤں دمے واپسی تک تیرے گیت گاؤں محمد محمد فکارا کروں میں محمد محمد فکارا کروں میں محمد محمد بھکارا کروں میں محمد محمد خدا ایسی قوت دے میرے بدرنے میں کہیں آمین خدا ایسی قوت دے میرے بدرنے میں کہ بد مذہبوں کو سودھارا کروں میں کہ بد مذہبوں کو خدا ایسی قوت دے میرے بدرنے میں خدا ایسی قوت دے میرے بدرنے میں کہ بد مذہبوں کو سودھارا کروں میں حبیبِ خدا کا نظارا کروں میں حبیبِ خدا کا نظار خدا خیر سے لائے وہ دن بھی سب کے خدا خیر سے لائے وہ دن بھی سب کے مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں مدینے کی گلیاں بہارا کروں خدا خیر سے لائے جن بھی سب کے مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں السلام علیکم سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالہ شہدادِ حضور فیض العارفین ماشاءاللہ حضرت نے جو پیغام جو سبق جو نصیحت دی ہے وہ ہمیں یہی نصیحت دی ہے کہ سنو سنو یہاں پر ارس فیض العلیہ میں آئے ہوئے مردین کی عقیدت کا گلشن سجانا پڑے گا عقیدت کا گلشن سجانا پڑے گا اور چراغِ محبت چلانا پڑے گا اور میرے پیر ہیں صوفی فیض ملت میرے پیر ہیں صوفی فیض ملت جنہوں نے دیا ہے یہ پیغامِ الفت نبی تک پہنچنے کو اے اہلِ سنت ولی کو وسیلہ بنانا پڑے گا اور برمدہبوں کی خبر لیتے ہوئے حضرت اپنے زمان سے ارد کر رہے تھے جو گم رہا ہیں ان کی گم رہ گری سے وہابی سے نجدی سے اور نیچری سے بچانا ہو خود کو جو گم رہ گری پہ بچانا ہو خود کو جو گم رہ گری سے درِ محمد علی شاہ پہ آنا پڑے گا درِ محمد علی شاہ پہ آنا پڑے گا عقیدت کا گلشن سجانا پڑے گا چراغی محبت جلانا پڑے گا اب حضرات گرامی وقت بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے صرف ترنم گولوی جو کی مہمان شاعر ہے ان سے التماس کروں گا ماشاءاللہ کہ جناب بسمیل پیہ کا دیوانہ بنا دیں ان سے عرض ہی کروں گا کہ جناب صوفی بسمیل پیہ کا دیوانہ بنا دیں ناتے نبی کو جھوم کر ایک بار سنا دیں مائک پر جناب ترنم گولوی صاحب تشریف لا رہے ہیں اسلام علیکم آئیے جی لگائیے بلا تاخیر جھوم کر درود پاک سنائیے اللہ علیہ وسلم محمد بیدی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مائک آپریٹر سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا ایک ادھے دیں مائک بہت اچھا ہے مگر مائک سے اچھے کہیں آپ حضرات ہیں اس لئے کہ آج ہم کسی کے باپ کی محفل میں نہیں آیا ہیں بلکہ حضرت بسم اللہ شاہ جو اسے پاک تشریف رکھے ہوئے ہیں میں گزارش کروں گا تھوڑا سننے اور سنانے کا ماحول بنائیں اس لئے کہ شہزادہ محبوبہ ملت خطیبہ اہل سننف ناشری مسلکہ آلہ حضرت حضرت علامہ الشاہ مفتی مقصود علی خان صاحب قبلہ رضوی مدزل لہن نورانی ممبر رسول پجلوبار ابھی حضرت کی اچھی تقدیر ہوگی آپ جیسے اچھے سماعتوں کے حوالے مگر تھوڑا سا اچھا ماہور بنا دیجئے محبت سے کہہ دیجئے یا رسول اللہ ایسے نہیں آگے سے لے کے پیچھے تک ہاتھوں کو اٹھا کے بول دیں یا رسول اللہ اور جھوم کے بول دیجئے یا نبی اللہ شہزادہ سرکارے آسی پیا ان کی بھی جلوہ گری اور شہزادہ بسمیل شاہ علیہ الرحمت و رضوان ان کی بھی موجودگی میں میں بلا تاخیر سوفیانہ کلام کا ایک مطلع دو شہر آپ تک پہشا رہا ہوں ملاحظہ کر لیں مگر جھوم کر بول دیں سبحان اللہ کی وہاں کیا آداز ہے سرکار بیدم شاہ وارسی کا کلام محبت سے بولیں سبحان اللہ کی وہاں کیا آداز ہے اے پیر میں خانہ تیرا واہ کیا آداز ہے اے پیر میں خانہ تیرا واہ کیا آداز ہے واہ کیا آداز ہے اے پیر میں خانہ تیرا جس کو دیکھو وہ نظر آتا ہے دیوانا تیرا جس کو دیکھو وہ نظر آتا ہے دیوانا تیرا جس کو دیکھو وہ نظر اور ایک شیر اور مگر جھوم کر بول دیں سبحان اللہ کہ دل بھی لیلے جہاں بھی لیلے اور سر بھی ہے پیش نظر دل بھی لیلے جہاں بھی لیلے سر بھی ہے پیش نظر اے پیش نظر اے پیش نظر اے پیش نظر دل بھی لیلے جہاں بھی لیلے دل بھی لیلے جہاں بھی لیلے اے پیش نظر اس کے آگے اور بتلا کا ہے نظر نہ تلا اس کے آگے اور بتلا اور ایک شیر اور تصور کا جھوم کر بول دیں سبحان اللہ کہ دیر میں ڈھوڑھا نہ پا دیر میں ڈھوڑھا نہ پا دیر میں ڈھوڑھا نہ پا اور نکابے میں ملا دیر میں ڈھوڑھا نہ پا دیر میں ڈھوڑھا نہ پا اور نکابے میں ملا ڈھوڑھا نہ پا ڈھوڑھا نہ پا میں ملا کی تیر میں جو دھانا پا اور نکابے میں ملا تھوکر کھلوارا ہے یار یارا نہ تیرا تھوکر کھلوارا ہے یار یارا نہ تیرا جس کو دیکھو وہ نظر آتا ہے دیوانا نہ تیرا جس کو دیکھو وہ نظر اب میں بڑی تیج نہ تو منقبت کا ایک مطلع کو شیر آپ کے حالے عجور صاحبی سجادہ کے حوالے سے آپ تو پوچھا رہا ہوں محبت سے بول دیں سبحانہ 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 ارے خلد کی وادیا پتیا رات بھر 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 کہ خلد کی وادیا پتیا رات بھر خلد کی خلد کی وادیا پتیا رات بھر کی نات پڑھتی رہی تتلی آرات بھر نات پڑھتی رہی تتلی آرات بھر نات پڑھتی رہی تتلی آرات بھر مخدوم ذاتگان کے طرف سے علماء اہل سنت کے دعاوں کے ساتھ یہ شیر آپ کو پوچھا رہے ہیں جھوم کر بولیے سبانہ میں کہ ملچو ماں ہم ملچو ماں تھسل کرے کہ نام نبی ملچو ماں تھسل کرے کہ نام نبی بس مہکنے لگی اگلی آرات بھر بس مہکنے لگی اگلی آرات بھر نات پڑھتی رہی تتلی آرات بھر ایک جانور کا نام جو تتلی ہے اس کا نام سن چکے ہیں کہ مچھلی کا ذکر رہا ہوں گوز دیجئے محبت سے سبحان اللہ ملچو ماں ملچو ماں اگلی آرات بھر نام نبی ملچو ماں ملچو ماں ہماراں یڈی بس مہکنے لگی حضور سعیدی سرکار بسم شاہ کی ایک زندہ کرامت ہے محبت سے بول دیں سبحان بستیاں رات بھر سب چمکنے لگی بستیاں رات بھر کنا تو پڑھتی رہی اور منعجہ کلے علماء اہل سنت کے قدموں کا بوسہ لیتے ہیں یہ شیر میں آپ تک پوشا رہا ہوں محبت سے بول دیں سبحانہم کنا تو پڑھتی رہی تتلیا رات بھر تتلیا رات بھر امکلیا رات بھر مچ 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 اور شہ دیکھیں کہ نات پڑھتی رہی کہ مجھ کو تیبا بلائے کہ شاید مجھے کاش پیبا بلائے کہ شاید مجھے ارے مجھ کو آئی بہتو ہچ کی آہا رات بھر نات پڑھتی رہی اتنی آہا رات بھر میں منقبت کا ایک مطلع دو شے رو حضور بسم الشاہ رحمت اللہ علیہ کی مقدس بارگاہ پیش کر رہا ہوں جھوم کر بول دیجئے کہ یہ شان ویلائے بول دیجئے سوال یہ شان ویلائے ہے بسم پیان کی یہ شان ویلائے ہے بسم پیان کی یہ شان ویلائے ہے بسم پیان کی یہ شان ویلائے یہ شان ویلائے ہے بسم پیان کی دلوں پر حکومت 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 دلوں پر حکومت ہے بسم پیان کی اور شیر سماعت کھلے کہ گلابوں کی پرکے فچادر چڑھی ہے گلابوں کی پرکے فچادر چڑھی ہے گلابوں کی پرکے فچادر چڑھی ہے گلابوں کی پرکے وہ گلابوں کی پرکے فچادر چڑھی ہے مہک اٹھی دربت ہے بسم پیان کی مہک اٹھی دربت ہے بسم پیان کی دلوں پر حکومت ہے بسم پیان کی سب سے بڑی کرامت یہی ہے دو عالم کے آقا سے لوجو لگی ہے دو عالم کے آقا سے لوجو لگی ہے دو عالم کے آقا سے لوجو لگی ہے یقین کرامت ہے بسم پیاء کی یقین کرامت ہے بسم پیاء کی یقین کرامت ہے بسم پیاء کی اور شیر سمار کر لیں کہ جسے دیکھ کر یاد آئے خدا کی جسے دیکھ کر یاد آئے خدا کی جسے دیکھ کر یاد آئے خدا کی قسم سے وہ سورت تھی بسم پیاء کی بسم پیاء کی اٹھانے لگے سر یہ نجدیو جسے دیکھا موسیقی